قرآن پاک کی سور نمل میں حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ مجود ہے جو کہ نہایت دلچسپ اور سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی ایک دن حدود کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی جو سورج پرستی شیطان میں اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو حدود ہی کے ذریعے ایک خط بھیجا حدود نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ قلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھی کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لیا اور اسے کس وقت دیا گیا خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی یہ خط سلمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر آو ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری عمرہ سے مشورہ کیا عمرہ نے کہا کہ ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں ہمیں سلمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں برحال فیصلہ کرنے کا اکتیار انہوں نے ملکہ کو ہی سنپا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے ملکہ اپنی قوت و طاقت سے باخوبی باخبر تھی لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے اجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلمان علیہ السلام کو چند قاسدین کے ہاتھ توفت وائب بجوائے قاسدین کو بجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے جب قاسدین حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ادایت کو بالکل غلط سمجھے ہو میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور انتہائف کو واپس لے جاؤ تم انتہائف سے مجھے بھیلا فسلا نہیں سکتے اگر میرے پیگرام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا تم داخلت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا قاسدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں ملکہ سبا زدی اور ہر درم نہ تھی اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام کو بزریا وہی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے انہوں نے اپنے دربار میں مجود اب رات سے پوچھا کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پوچھنے سے پہلے یہاں تک لاسکتا ہے ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اسے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمتی سمان میں کوئی خیانت نہ کروں گا اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا کہ میں پلک چپکنے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو مجود پایا آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو عزماتا ہے کہ میں اس کشم پر گزار بنتا ہوں اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفا پہنچاتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پروا اور بزرگ تر ہے اور اس کا وبال وہ خود نافرمانی کرنے والوں پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیبت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے اس لیے متی اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں اب تک ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا چنانچہ انہوں نے چنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک و دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا اس میں ایک شاندار ہوس تھا ہوس کے ساتھ چمکیلہ فرش تھا ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بھی رہا ہے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ کسر شاہی میں قیام کرے ملکہ کو اس کے لیے سہن سے گزرنا پڑا وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ سہن میں پانی ہے اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ ہوس کا عکس ہے یہ ملکہ کی حصے لطافت پر ایک خوبصورت چوڑ تھی ایسے ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلمان علیہ السلام کو کسی اور حصدی کی طرف سے پیش کردہ ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام اس حصدی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہی ہیں اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرم سار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو ملک جانے کا اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی اور بعد ازاں اسے وقتاً وفوقتاً ملاقات فرماتے رہے اور حضرت سلمان علیہ السلام